بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رکاوٹیں دور کرنے کا طریقہ خواتین چونکہ گھرے لوگ عام کارج میں مصروف رہتی ہیں جس کی وجہ سے خواتین کے لیے عالمہ بننا مشکل ہوتا ہے جبکہ بہت سی خواتین عمر رسیدہ ہو کر علم دین کا شوق رکھتی ہیں اسی طرح بعض خواتین شادی کے بعد دینی مسائل سیکھنا اور علم دین حاصل کرنا چاہتی ہیں یہ چاہت صرف اچھی ہی نہیں بلکہ بہت ضروری اور اہم ہے علم دین سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے زندگی کا بہت اہم حصہ ہے ہر خاتون کے لیے عالمہ بننا ضروری نہیں البتہ ضروریات دین سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے دینی علم یا دینی فائدے حاصل کرنے میں رکاوٹنے دور کرنے کے طریقہ حصول اپنانا چاہیے دینی علم حاصل کرنے میں عموماً خواتین تین قسم کی رکاوٹنے ان کو ہوتی ہیں نمبر ون حیاء نمبر ٹو غفرت نمبر تری تکبر حیاء یعنی شرم آتی ہے کہ میں ان سے کیسے پوچھوں شرم آتی ہے کیا کہے گا کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ابھی تک تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ دین کے حصول کے لیے شرم کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے بالخصوص مردوں کو مردوں سے پوچھنے میں کیا شرم ہے البتہ خواتین کے لیے کسی محرم کے ذریعے یا عالم خاتون سے یا کسی بھی عالم سے موبائل میسج ویٹس اپ بغیرہ پر دین کی باتیں پوچھ رہنی چاہیے نمبر ٹو غفلت بندہ کو غفلت کے وجہ سے دین کی باتیں پوچھنے میں سستی ہو جاتی ہے اور دھیان نہیں ہوتا یا نیت پر بہت کچھ مل جاتا ہے اس لیے بھی علماء اکرام سے رابطہ نہیں کیا جاتا یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اس سستی کا فوری علاج کروانا چاہیے تیسرا پوائنٹ ہے جی تکبر یعنی غرور میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹے ہیں میں ان سے کیسے پوچھوں اس میں اپنی بڑائی جو ہے وہ دکھتی ہے اور جو کہ تکبر ہے یاد رکھنا چاہیے کہ دین کی بات دین کا علم کسی چھوٹے سے بھی میرے تو لے لینا چاہیے محرم عالم دین اور محرم ولی کی قدر کر لینی چاہیے عورتیں صحبت سالحین کیسے اختیار کر سکتی ہیں یعنی کیسے اچھی باتیں اور پیر مریضی کیسے پر قرار رکھ سکتی ہیں وہ یہ ان کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ محرم عالم یا محرم ولی میسر ہو یعنی بھائی والد مامو چاچو نانا دادا سسر شہر دماغ بھانجا پتیجا پوتا نواسہ وغیرہ ان میں سے کوئی بھی فرد عالم یا بزرگ ہوں نیک ولی ہوں تو ان کے پاس رہ کر خدمت کر کے ان کی نجی زندگی دیکھ کر یا جان کر ان سے دین کی باتیں پوچھ پوچھ کر بہت فائدہ حاصل کر سکتی ہیں دین سیکھنے کے لیے طریقے دین سیکھنے کے طریقے یہ ہیں کہ صحبت سالحین یعنی اولیاء اللہ کے پاس آنا جانا پاس رہنا غیر محرم ہو تو ان کی کتابیں پڑھنا یا وزریع یا ذریع محرم پوچھتے رہنا یا ویٹس اپ موبائل وغیرہ پر پوچھ لینا سوال جواب سے دین میں اضافہ ہوتا ہے فضول قسم کے سوال جواب نہ ہو فضول گفتگو کے بجائے ایک دینی علم کے حصول کو موجہ کنی بنایا جائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اللہ ہم سب کو مرد ہوں یا خواتین ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور صحیح شیخ کو پیر ملانے میں شرم نہ کرنے کی توفیقتہ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ